بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز میں حفظیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹریولر ٹریپل سیون ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل تو فرینڈز آج ہم بات کریں گے اٹلی کے مطلق یعنی کہ آپ اٹلی میں کیسے جا کے وہاں پر جو ہے اسائلم اپلائی کر سکتے ہیں جس کو پولٹیکل سٹے بھی بولتے ہیں اسائلم بھی بولتے ہیں ازیل بھی بولتے ہیں تو آپ کس طرح جو ہے آپ وہاں پر جو ہے اسائلم اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کو اسائلم کے کیا بینیفٹ ہوتے ہیں وہاں پر اٹلی میں تو اٹلی آپ کو پتا ہے کہ یورپی یونین میں ہے شینجر میمبر ہے اور جو ہے اٹلی ایک یعنی کہ خوبصورت کنٹری ہے اور ایک امیر کنٹری ہے یورپی یونین میں تو اٹلی بیسیکل جو ہے جس کا کیپٹل ہے روم اور اس کی پاپولیشن ہے سکسٹی ملین ساٹھ ملین اس کی پاپولیشن ہے اور یہ اپنا بارڈر بیسیکل شیئر کرتا ہے فرانس سویزر لینڈ آسٹریہ اور سلووینیا کے ساتھ اور اس کی افیشل لینگویج جو ہے وہ اٹالین ہے تو جو ایشن لوگ ہیں ان کی بہت بڑی کمیونٹی ہے وہاں پر یعنی کہ پاکستانی انڈین بنگلہ دیشی لوگ اس کے علاوہ اور بھی کنٹریز کے لوگ ہیں وہاں پر جو کہ وہ ایک کافی زیادہ اکثریت میں وہاں پر رہتے ہیں اور اگر آپ وہاں پر جا رہے ہیں اور آپ کا ارادہ ہے وہاں پر اسائلم اپلائی کرنے کا تو آج آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ کس طرح اسائلم اپلائی کر سکتے ہیں اور اسائلم کے آپ کو کیا کیا بینیفٹ وہاں پر ملتے ہیں اٹلی میں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر آپ وہاں پر جا رہے ہیں ایز ای ٹورسٹ یعنی کہ ٹورسٹ ویزا ہے آپ کے پاس تو ٹورسٹ ویزا کے اوپر آپ جا کے وہاں پر کس طرح اسائلم اپلائی کریں گے اور اگر آپ بغیر ویزا کے جا رہے ہیں اٹلی میں یعنی کہ آپ illegal طریقے سے اگر آپ اٹلی میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کس طرح وہاں پر asylum apply کر سکتے ہیں تو asylum apply مختلف جگہوں پہ کیا جا سکتا ہے اٹلی میں اگر آپ چاہے تو آپ جب ائرپورٹ پر پہنچیں گے وہاں اٹلی میں کسی بھی ائرپورٹ پر چاہے تو روم ملان یا کسی بھی اور ائرپورٹ پہ آپ جب لینڈ کرتے ہیں تو آپ کا رائٹ ہوتا ہے کہ آپ وہاں پر جانے کے بعد اگر آپ کو کوئی problem ہے تو آپ اگر asylum apply کرنا چاہتے ہیں تو آپ ائرپورٹ پر ہی asylum apply کر سکتے ہیں یہ سب سے یعنی کہ پہلا step ہے اگر آپ چاہے تو ائرپورٹ پر لے لیں asylum اگر نہیں تو اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ آپ کسی بھی پلیس station میں جا کے asylum apply کر سکتے ہیں جس علاقے میں آپ وہاں پہ جائیں گے یا رہے ہیں اٹلی میں اور آپ میں asylum لینا ہے تو آپ کسی بھی علاقے میں جا کے جو بھی وہاں کا قریبی پلیس station ہوگا وہاں پہ asylum apply کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اگر چاہے تو کسی advocate کی help لے سکتے ہیں کسی بھی وکیل کے طرح جا کے آپ asylum apply کر سکتے ہیں تو asylum جو ہے آپ یعنی کہ مختلف طریقوں سے apply کر سکتے ہیں اور جو ہے اس کے علاوہ باقی یہ ہے کہ اگر آپ asylum apply کریں گے وہاں پہ تو آپ کو benefit کیا ہوں گے آپ کا asylum approve ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے انتعلق آپ سے بات کرتا ہوں سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر آپ asylum apply کرتے ہیں وہاں پر تو asylum apply کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے apply کر دیا اور آپ کا asylum approve ہو جائے گا آپ کو جو ہے proof جانی سے evidence جوتے ہیں وہ آپ کو provide کرنا پڑتے ہیں کہ آپ کو کیا problem ہے آپ کیوں asylum apply کرنا چاہتے ہیں اٹلی میں تو اس کے لیے آپ کو ایک جو ہے بڑا strong سا case بنانا پڑتا ہے اور آپ کو اپنے proof جو ہے وہ آپ کو ساتھ میں attach کرنا پڑتے ہیں آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ کو کیا problem ہے اگر آپ کو کوئی problem ہے آپ کے homeland میں یا کوئی بھی کسی بھی قسم کا جو بھی issue ہے آپ کو پتا ہوگا کہ جب آپ asylum apply کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو پھر آپ نے definitely ایک اپنا case جو ہے وہ strong تیار کرنا ہے کہ اس کے علاوہ آپ کے پاس evidence بھی ہونے چاہیے وہ بھی آپ ان کو دیں گے تھا کہ وہ ان کو بھی دیکھیں اور ان کو idea ہو جائے کہ آپ ایک آپ کو ایک genuine problem ہے تو اس طرح آپ کا asylum جو ہے وہ approved ہو جاتا ہے اور وہ accept کر لیتے ہیں ورنہ یہ ہے کہ asylum جو ہے نارملی اگر کوئی proof نہیں ہے تو ویسے asylum apply کریں گے تو وہ case کو ختم کر دیتے ہیں اگر case ختم ہو جائے آپ کا case یعنی کہ asylum جو آپ نے apply کیا ہے ختم ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد آپ appeal کر سکتے ہیں وکیل کے through اب وکیل وہاں پہ دو طریقوں سے آپ کو ملتے ہیں ایک تو سرکاری وکیل ہوتا ہے جو کہ fees charge نہیں کرتا وہ وکیل آپ کی appeal جو ہے وہ لگا دے گا اور یا پھر دوسرا اگر آپ چاہے آپ afford کر سکتے ہیں تو private وکیل کو لے لیں وہ بھی آپ کی appeal کر دے گا لیکن میں تو آپ کو یہی بات جو ہے بولوں گا کہ اگر آپ نے appeal پہ بھی جانا ہے تو آپ سرکاری وکیل لے لیں کیونکہ دونوں کا کام ہے آپ کا case جو ہے دوبارہ appeal پہ ڈالنا case تو پھر بھی آپ کا جو پاس ہونا ہے وہ تو آپ کے evidence کے اوپر ہی ہونا ہے آپ کے جو proof ہوں گے انہی کے اوپر ہوگا اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ یعنی کہ وہاں پہ کیمپ میں رہتے ہیں جہاں پہ وہ آپ کو کسی بھی کیمپ میں بھیج دیں گے تو آپ کو ظاہرہ رہائش اور کھانا وغیرہ آپ کو free ملے گا تو کیمپ کچھ کیمپس ہیں ان میں آپ کو 75 یورو جو ہے monthly وہ ملتے ہیں مہینے کے 75 یورو آپ کو دیں گے اور کچھ ایسے کیمپس ہیں جو یعنی کہ وہ کیمپ نہیں ہے جو انہوں نے ایک ساملے کے گھر بنائے ہوئے ہیں اور وہاں پر اگر آپ کو وہ shift کرتے ہیں تو پھر آپ کو کہیں پہ 200 یورو کہیں پہ 250 یورو یہ اس طرح بھی دیتے ہیں کیونکہ اب سب کو ایک ہی طرح کے نہیں پیسے ملتے ہیں تو یہ بات بھی آپ جو ہے اپنے ذہن میں رکھ لیجئے گا باقی یہ ہے کہ اگر آپ کیمپ میں رہیں گے تو کیمپ میں سارے کا سارے expense انہیں کے ہوں گے اور جب آپ asylum apply کریں گے تو asylum میں سب سے پہلے آپ کو چھے مہینے کی پرمیسو جورن اس کو بولتے ہیں وہ آپ کو دے دی جائے گی لیکن یہ جو پرمیسو جورن ہوتی ہے یہ asylum کی ہوتی ہے اور asylum والی جو 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 پرمیسو جورن ہوتی ہے یعنی کہ document جو ہوتے ہیں ان کے اوپر آپ اپنے homeland میں نہیں travel کر سکتے ہاں ایک بات ہے کہ اگر آپ کو اگر آپ کو کوئی کام آتا ہے یا آپ کو کسی کام تیکاری کر رہے ہیں ماہر ہیں تو پھر آپ کو اگر کام ملتا ہے وہاں پر تو آپ کام بھی کار سکتے ہیں اور اگر آپ کو کام ملتا ہے کام کریں گے تو وہ آپ کے لیے ایک پلاس پوائنٹ ہوگا کیونکہ کام ملنے کے بعد آپ کا جو status ہے ہستہ ہستہ وہ change ہو جائے گا لیکن ابھی یہ میں first step آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ پہلا آپ کو پہلی پر جو جو ہے وہ چھے مینے کی ملے گی اس کے بعد آپ کا interview آئے گا interview پہ آپ کو وہ بلائیں گے پھر آپ کی ساری story سنیں گے کہ آپ کو problem کیا ہے آپ نے کیوں asylum apply کیا ہے تو یہ ہے کہ آپ کا case جو ہے وہ strong ہونا چاہیے مضبوط طریقے سے آپ نے سارے evidence لگائے ہوں تو آپ کا case جو ہے پاس ہو جائے گا اگر آپ کا case پاس ہو جائے گا تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے پیسے نہیں لگیں گے اور آپ کو آرام سے جو ہے پرمیسو dis jono مل جائے گی اس کے بعد جب آپ کام کریں گے وہاں پہ اٹلی میں آپ کا tax جانا شروع ہو جائے گا تو اس کے کچھ عرصے کے بعد جو ہے آپ request کریں گے ان کو تو وہ آپ کی جو پرمیسو dis jono اسائلم والی وہ ایک normal residence car جس طرح ہوتا ہے اس میں convert ہو جائے گا جب normal میں ہو جائے گی تو پھر آپ اپنے country بھی جا سکتے ہیں چاہے تو آپ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کی نیپال کسی بھی country سے بلانگ کرتے ہیں تو پھر آپ اپنے country بھی جا سکتے ہیں اور اپنی family کا visit کر کے واپس بھی آ سکتے ہیں تو یہ friends ایک چھوٹی سی information تھی کہ اگر آپ اٹلی میں اسائلم apply کرنا چاہتے ہیں تو آپ کس طرح apply کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو like اور share کیجئے گا پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی update کے ساتھ take care اللہ حافظ سنیل